اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم چاہیے اس بارے میں اپنے ذہنوں میں ایک بات دروتازہ کر لیں کہ قرآن کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ کلام اللہ ہے اللہ کا کلام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے اور ہر اعتبار سے محفوظ ہے اور کل کا کل یعنی سارے کا سارا اور من وعن ایز ایس موجود ہے الحمدللہ ہم سب کا یہ عقیدہ قرآن کے لئے ہونا چاہیے اس پر پورا یقین ہونا چاہیے کیوں کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے لیا ہوا ہے اس میں نہ کوئی کمی ہوئی ہے اور نہ کوئی بیشی ہوئی ہے نہ کمی ہو سکتی ہے نہ کوئی بیشی ہو سکتی ہے نہ تحریف ہو سکتی ہے نہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے اس کا کوئی بھی حصہ الحمدللہ ضائع نہیں ہوا ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن کا موضوع انسان ہے لیکن اس سے ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کے جسم میں کون کون سے آزا کام کر رہے ہیں اس کی سائنس کے بارے میں بتایا گیا ہو یہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی ہدایت قرآن کا موضوع انسان کی ہدایت ہے اور اس بات کا ذکر قرآن پاک میں کئی جگہ پر کیا بھی گیا ہے حدل المتقین حدل الناس کہہ کر اس قرآن میں فکر و عمل کی رہنمائی ہے الحمدللہ کہ کس راستے پر آپ کو جانا ہے اس پر کیسے چلنا ہے ادھر نہیں جانا ہے کہ خطرہ ہے ممنوع ہے یہ حرام ہے یہ نقصان دے ہے اس میں ہلاکت ہے چاہے اس عمل میں ہمیں ہلاکت نظر نہ بھی آ رہی ہو لیکن قرآن اگر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کام کرنے میں ہلاکت ہے تو پھر ہلاکت ہے در حقیقت یہ قرآن کا موضوع ہے کہ انسان کو ہدایت کیسے ملے گی فہمِ قرآن کریں گے انشاءاللہ تو اس کے لئے کچھ رولز اور ریگولیشنز ہیں اس کا پہلا اصول یہ ہے کہ آپ کی نیت ہو کہ میں قرآن میں غور و فکر کر رہی ہوں تدبر کر رہی ہوں تذکر کر رہی ہوں یہ قرآن میرے لئے تذکیر ہے یعنی اس میں میرے لئے رہنمائی ہے پھر اس کی محکم آیات جو ہیں جس کے بارے میں ہم قرآن پاک میں پڑھے بھی چکے ہیں اس کو سمجھنا اور اس کو عمل میں لانا جو بھی قرآن میں عمر و نواہی ہیں یعنی do's and don'ts جس کا ذکر آپ ابھی علم القرآن میں بھی پڑھ رہے تھے کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے اس طرح سے یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے یہ پسندیدہ ہے یہ ناپسندیدہ ہے اس اعتبار سے قرآن کو لینا ہے جو حصہ انسان کی ہدایت کا ہے اس کو قرآن پاک میں عمل کتاب کہا گیا ہے یعنی وہ تمام آیات جن کو آپ محکم آیات کہتے ہیں جن کا تعلق انسان کی ہدایت سے ہے اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں عمل کتاب کہتے ہیں ہن نعمل کتاب یہ کتاب کی ماں ہیں یعنی ایکچلی انہی آیات پر ہی آپ کو پریکٹس کرنا ہے پھر یہ کہ جو بھی ہم انشاءاللہ دسکشن کریں گے وہ مستنظ ذرائع سے ہی کریں گے کیونکہ قرآن کی جو تفسیر ہوتی ہے اس کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ آپ آثنٹسٹی پر جو چیز ہے اسی کے ہی مطابق اس کو سمجھیں پھر یہ کہ انشاءاللہ اس میں ہم تھوڑا بہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا انصر بھی شامل کریں گے کیونکہ صاحب قرآن ہی چلتا پھرتا قرآن تھے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اخلاق کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو چلتا پھرتا قرآن ہیں تو اگر آپ قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں تو صاحب قرآن کی بات کے بغیر تو سمجھ نہیں سکتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ احادیث تھوڑی بہت ہی اس میں شامل کریں گے انشاءاللہ قرآن کے بارے میں آتا ہے جس کا غور و فکر اب ہم کرنے جا رہے ہیں کہ یہ اللہ کی رسی ہے ترمیزی کی روایت میں یہ حدیث ملتی ہے یہ قرآن ہی اللہ کی مضبوط رسی ہے اس کو رسی دو اعتبار سے کہا گیا ہے ایک تو یہ کہ بندہ اس رسی کے ساتھ اللہ سے جڑ جاتا ہے ایک کنیکشن ڈیویلپ ہوتا ہے تعلق باللہ کہلے یا تعلق معاللہ کہلے ایک کنیکشن ڈیویلپ ہوتا ہے یہ ایک ایسا ذریعہ ہے سورس ہے دوسرا یہ کہ اسی رسی کے ذریعے تقرب الاللہ بھی ملتا ہے یعنی یہ قرآن اللہ کا تقرب پانی کا ذریعہ ہے تو جہاں یہ تعلق باللہ کو مضبوط کرتا ہے وہاں یہ تقرب الاللہ کو بھی آسان بناتا ہے تو تعلق معاللہ میں اضافے اور تقرب الاللہ کا موثر ترین اور سہل ترین ذریعہ قرآن پاک ہے موسٹ افیکٹف سورس اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایزیسٹ سورس جس کے ذریعہ اللہ کا قرب پا سکتے ہیں پھر ترمیزی کی روایت میں آتا ہے کہ یہ قرآن اللہ کی رسی ہے جو آسمان سے زمین تک تنی ہوئی ہے اور موجم کبیر توبرانی کی حدیث میں آتا ہے کہ قرآن وہ چیز ہے جس کا ایک سرہ تمہارے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرہ اللہ کے ہاتھ میں ہے یعنی کنیکشن ڈیویلپ کرنا چاہتے ہیں انگر آپ اللہ رب العزت سے تو لازمان وہ کنیکشن کس کے ذریعے سے ڈیویلپ ہوگا قرآن کے ذریعے ڈیویلپ ہوگا جیسے کہ سورہ حیشر کی آیت ہم نے اس کلاس کے ابتدا میں سنی تھی جس میں آپ نے پڑا یہ قرآن اگر کسی پہاڑ پر نازل ہوتا تو وہ پہاڑ اللہ کی خشیت سے دب جاتا کیوں بتایا اللہ تعالیٰ نے یہ کہ انسان سے اس سے زیادہ مطلوب ہے کیونکہ پہاڑ وہ مخلوق ہے جو اکل و شعور نہیں رکھتی لیکن اگر اس پر بھی قرآن نازل ہوتا تو اس کی حالتی ہو جاتی تو قرآن اگر ایک انسان پڑے جو اکل رکھتا ہے شعور رکھتا ہے سمجھ رکھتا ہے تو اس سے زیادہ خشیت مطلوب ہے زیادہ عجزی مطلوب ہے اور یہ تب ہی نصیب ہوتی ہے جب آپ قرآن کو گہرائی کے ساتھ سمجھ دیں آج جس آیت پر ہم غور و فکر کریں گے وہ صورت الفاتحہ کی آیت نمبر چار ہے پتہ ہے کسی کو وہ کون سی آیا تھا آج اس پر ہم غور و فکر کریں گے کئی بار دن میں پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں صورت الفاتحہ سے آغاز کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالی کی ہم دو سنا کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اور پھر اس کی فوراں بیت آپ کیا کہتے ہیں کوئی بتائے گا اس کا ترجمہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں یا مانگتے ہیں مجھے بتائیں گے کہ اس آیت کے حوالے سے کیا سوچتے ہیں آپ یہ جملہ آپ اللہ تعالی سے کہہ رہے ہیں دراصل اس کی حقیقت کیا ہے یا ایسا آپ کیوں کہہ رہے ہیں شرک کی نفی ہے اللہ کے آگے ہم آجز ہیں سبمیشن اللہ کے سوا کوئی ہماری مدد نہیں کر سکتا یعنی اگر مدد مانگنی ہے تو صرف اور صرف اللہ سے بلکل ایک ریمائنڈر بھی ہم اپنے آپ کو دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور ہم اسی سے ہی مدد مانگتے ہیں اللہ ہی ایسی ذات ہے جس سے مانگا جائے ٹھیک ہے اللہ ہی کی عبادت کی جا سکتی ہے ٹھیک ہے اے دن السناط المستقیم مانگنا ہے اسی لئے اس سے پہلے تمہیدن ہم کہتے ہیں ایا کن عبدو و ایا کن استائین شاید آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے جی حاجت روا اور مشکل کو شاہ صرف اللہ تعالیٰ ہیں جی بلکل اللہ کی مدد کے بغیر ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی نہیں کر سکتے اس کے لئے بھی ہمیں اللہ کی مدد کی ضرورت ہے جی بلکل اللہ سے کیا وہ اہد دوراتیں جو اللہ تعالیٰ سے کر کے آئے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے پوچھا تو ہم نے کیا جواب دیا ہے عالم ارواح میں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہی ہمارے رب ہیں ٹھیک ہے خوف بھی اسی کا دل میں اور امید بھی اسی سے ٹھیک ہے یہ جو آپ بارہا نماز میں یہ پڑھتے ہیں ایا کن عبدو و ایا کن استائین ہم صرف تیری بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے اور ہم صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں اور چاہتے رہیں گے یہ دراصل اللہ سے کیا ہوا اہد و پیما ہے اس کو نبھانا مشکل ہے اللہ کی بندگی کے جو بھی تقاضے ہیں اس کو پورا کرنا آسان نہیں ہے اسی لئے بندگی کا اہد کرنے کے فوراں بعد اللہ کی پناہ میں آنا کہ اے اللہ میں اس زمن میں صرف تیری مدد چاہتے ہوں اللہ تعالیٰ میں نے وعدہ تو کر لیا ہے کہ میں تیرا بندہ بن کر رہوں گا لیکن اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے مجھے مدد صرف اور صرف تیری چاہیے تیری مدد کے بغیر میں کچھ بھی نہیں کر سکوں گا ایک بندہ مومن اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ اللہ صرف اور صرف تیری ہی بندگی کروں گا صرف اور صرف تیرا ہی بندہ بن کر رہوں گا لیکن اس بندگی کے وعدے کی تکمیل کے لیے مجھے ضرورت آپ ہی کی ہے آپ کی مدد کے بغیر میں کچھ بھی نہیں کر سکوں گا اسی لئے آپ دیکھیں کہ ہر نماز کے فوراں بعد ایک دعا سکھائی گئی جو کہ سنن نسائی میں آتی ہے ربی اعینی علی ذکرکا و شکرکا و حسنی عبادتک اے اللہ تُو مجھے الہام کر دے میرے لئے آسان کر دے تُو مجھے توفیق دے کہ میں تیرا ذکر اور شکر ادا کر سکوں اور میں تیری احسن طریقے پر عبادت کر سکوں جہاں آپ نماز میں اس اہد و پیما کو دہراتے ہیں اور اللہ کی مدد مانگتے ہیں تاکہ آپ اس وعدے کو پورا کر سکیں فلفل کر سکیں وہاں آپ نماز کے فوراں بعد یہ دعا بھی مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے بہترین ذکر کرنے والا تیرا بہترین شکر ادا کرنے والا بنا اور میں احسن طریقے سے تیری عبادت کر سکوں مجھے اس کی بھی توفیق دے تو یہ جو بارہا آپ سے کہلوایا گیا نماز میں یا آپ صورت فاتحہ پڑھتے ہیں اور آپ خود بھی کہتے ہیں تو اس میں اس بات کا اظہار ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ کے محتاج ہیں آپ کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہے جہاں ہم شرک کی نفی کر رہے ہوتے ہیں وہاں ہم اپنا آجز ہونا اپنا محتاج ہونا بھی اللہ کے سامنے ظاہر کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہی کی توفیق آپ ہی کی طرف سے ملنے والی آسانی سے ہی میں یہ کام کر سکوں گی توفیق اور آسانی اللہ ہی کی طرف سے ہے تعاون اور مدد بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے اور پھر ہمیں جس سلسلے میں سب سے زیادہ مدد کی ضرورت ہے وہ اگلی آیت میں ہم مانگ رہے ہیں اہدنہ سرات المستقیم اور اہدنہ کی جب ہم نے تفسیر پڑھی تھی تو وہاں ہم نے تین مانا پڑے تھے کہ ہدایت کا راستہ دکھا بھی اس پر چلا بھی اور منزل تک پہنچا تو اللہ تعالیٰ ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں کس سلسلے میں ہدایت کس سلسلے میں کیونکہ ہدایت بھی سرسر اللہ ہی دیتا ہے ہدایت صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں کوئی انسان کسی انسان کو ہدایت نہیں دے سکتا تو اب کے جب آپ نماز پڑھیں گے تو اب شعور کے ساتھ کہیں گے ایاکن عبدو و ایاکن استعین یہ کروحانیت سے محسوس ہونی چاہیے جب ہم صورت الفاتحہ کے اس آیت پر آئیں کیونکہ یہ اتنا بڑا کمیٹمنٹ ہے اللہ تعالیٰ سے آپ سوچ نہیں سکتے آپ بہت بڑی بات کر رہے ہیں یہ کہہ کر کہ اللہ تعالیٰ میں صرف اور صرف تیری بندی بننا چاہ رہی ہوں یہ بہت بڑا کمیٹمنٹ ہے اور اس کمیٹمنٹ کو اس وعدے کو فلفل کرنے کے لئے آپ کو صرف اور صرف اللہ کی مدد چاہیے آپ اللہ کی مدد کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتی کتنے علماء ہی کہتے ہیں کہ جب ہم یہ آیت پڑھتے ہیں تو ہم پر خوف تاری ہو جاتا ہے کہ ہم بہت بڑی بات کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں نا چھوٹا موہ اور بڑی بات کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی کی بندگی کرنے کا جو کرائیٹیریا ہے بہت ہائی لیول پر ہے اس کو ادا کرنا اتنا آسان نہیں اس کو نبھانا بھی اتنا آسان نہیں تب ہی تو آپ دیکھئے نا کہ بندگی میں بارہا رخنے آ جاتے ہیں بندگی میں بارہا اپنی ذات آگے آ جاتی ہے اور انسان اللہ سبحانہ وتعالی کی جو فرما برداری ہے اس کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے اپنی ذات کو اپنی خواہش کو آگے کر لیتا ہے تو نماز میں ایک ریمائنڈر ہے جیسے کہ ابھی آپ ہمیں سے ایک سٹوڈن نے کہا کہ ایسا ریمائنڈر آپ کو روزانہ لبطالہ یاد کراتے ہیں تم بول کیا رہے ہو اور تم کر کیا رہے ہو تو انشانت اللہ مزید غور فکر کیجئے گا گھر پر اور ہو سکتا ہے کہ کچھ اور ہیرے اور جواہرات آپ اس آیت سے نکالیں جو ابھی ہم اس وقت نہیں نکال سکے تو قرآن پر غور فکر ہر انسان اپنی زندگی کو مطابق جب کرتا ہے تو اس کو ایسے ایک قیمتی موتی حاصل ہوتے ہیں جو شاید دنیا میں آپ کسی قیمتی زیور کو پا کر بھی نہ حاصل کر سکیں اتنی بڑی نعمت ہے الحمدللہ تو اب یہ غور فکر مزید آگے کرنا آپ پر چھوڑ رہی ہیں انشاءاللہ ترہاں گھر جائیں اور سوچیں کہ آج کا یہ سیشن غور فکر کا بس یہیں تک رکھیں گے و آخر داروانا الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہدو اللہ الہ اللہ انت نستغفر و نتو بویرک